زلہ رامبن کے لئے انتخابی فہرست مبصر اور کمیشنر سیکرٹری محکم سواج بحبود شیطن لندہ نے زلے کا دورہ کیا اور مختلف پولنگ اسٹیشنوں کا معنی کیا الیکٹرال رول ابزرور نے پولنگ اسٹیشنوں کا دورہ کیا خصوصی سمری ریویجن کے دوران موصل ہونے والے دعوان اور اعتراضات کی حیثیت کے بارے میں بیالو سے خود فیڈ بیگ حاصل کی جس میں چھے مئی تک توسیح کی گئی ہے اور انہوں نے خاص طور پر رامبن حلقے میں سنفی فرق کو پر کرنے کی ہدایت جاری کی اور انہوں نے الیکشن ڈپارٹمنٹ پر بھی زور دیا کہ وہ ہائر سیکنڈری سکولوں اور کالیجوں کے طلبہ پر توجہ مرکز کرے اور اس بات کو یقینی بنائے کہ تمام پرنسپل ایس ایس آر کے اختتام پر نو ون لفٹ بیہین سر تکٹ جمع کر آئے ابزرور نے پی آر آئیس کے ساتھ بھی باتشیت کی ڈسٹک الیکشن افسر نے الیکٹرل رول افزرور کو یقین دلا کہ زلے میں خصوصی سمری ریویجن مہم کو کامیاب بنانے کے لیے جاری کردہ تمام ہدایات پر عمل کیا جائے گا جب بھی نئے الیکٹرل روز بنتے ہیں تو الیکٹرل رول افزرور نیت کیے جاتے ہیں ان میں سے ایک سٹار مجھے نہیں لگایا گیا ہے اور ریاسی رامبن دوڑا اور کشتوار رسٹرکس میں کیسے نئی اڈیشنز ڈیلیشنز کریکشنز ہو رہی ہیں یہ سب دیکھنے کے لیے آج یہاں پہ ہماری مزید ہے قولیٹی آف فوٹوگرافز، ہیلتھ آپ الیکٹرل رولز، ای پی ریشو، جنڈر ریشو، یہ سب دیکھنا پولنگ سٹیشنز کی پوزیشن، رامب ہیں یا نہیں ہیں، بیچھلی، پالی سو جنرل اوبرویو آف ہاو دی الیکٹرل ریویجن ہو رہی ہیں ذرا پنچ کے تحصیل ہٹکورٹر منڈی میں اپنی پارٹی کی رائلی منقد کی گئی رائلی میں پارٹی کے ہزاروں حامیوں اور کارکنوں نے شرکت کی، پارٹی کے صدر بانی و صدر الطاف بخاری نے شرکت کی، الطاف بخاری نے جمع کشمیر مدفع تین سو ستر پیتی سے ہٹانے پر بی جے پی کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا انہوں نے نیشنل کانفرنس اور پی ڈی پی کا نام لیے بغیر ان پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ کچھ لوگ الیکشن کی بات کرتے ہیں، کچھ خود وقتاری کی بات کرتے ہیں اور کچھ خود حکمرانی کی بات کرتے ہیں اور جب پانچ اگست دوہزار انیس کو بی جے پی نے ہم سے سب کچھ چھین لیا تو یہ لوگ گھروں میں بیٹھ گئے لیکن اپنی پارٹی عوامی مسائل اور حقوق کے لیے جدوجہت کر رہی ہے جمع کشمیر اسمبلی الیکشن نہیں کروانے پر مرکز کو نشانہ بنایا ہے اگر میں کہتا ہوں کہ ہم سکول ہسپتال اور روڈ بنائیں گے یہ ہم دکھائیں گے کہ ہم بنا سکتے ہیں اگر ہم نے کہا کہ ہم نے جماعت بنائی ہے کہ ہم نوکریوں کا تحفوظ کریں ہم زمینوں کا تحفوظ کریں اور سٹیٹھوٹ دو چیزیں تو ہم نے کر کے دکھائی ابھی ایک ووٹ بھی لوگ سے نہیں لیا ہے انشاءاللہ سٹیٹھوٹ بھی واپس لائیں گے تو ہم تو وہی کہتے ہیں اب لوگوں کو ماننا پڑے گا جو پاسبلٹیز ہیں وہی وعدے لوگوں سیاستدانوں سے سنو میں بھی کہوں گا جی میں چاند اور ستارے لاؤں گا چاند اور ستارے تو پاسبل نہیں ہے کسی پالٹیشن نہیں ہے ہم ایک ایسی سرکار دیں گے جو امن دونوں ریجنز کی سرکار ہوگی کیونکہ یہ واحد جماعت ہے جو ایک ہی بولی ہر جگہ بولتی ہے جمہور کشمیر کے مسئلے سانجے ہیں حل بھی سانجے ہیں ہمیں یقین ہے کہ ہمیں سبھی لوگ جمہور کشمیر کے بلا لحاظ و مذہب و ملت ریجن وورد دے دیں گے جسے کتنا ہے جو ایسی جمہور کشمیر کی پڑھ ہوئی اس پارٹی زلافن کے تحصیل ہٹکوٹر منڈی میں منقدہ اپنی پارٹی کے جلسے عام سے غلام حسن میر نے خطاب کیا انہوں نے سیاسی جماعتوں کو نشانہ بنایا انہوں نے الزام لگایا کہ ستر سالوں سے کچھ سیاستدانوں نے جمہور کشمیر کے عوام اور نوجوانوں کو نقصان پہنچایا نوجوانوں کو گمراہ کیا ان کے جذبات کو بھڑکا کر جیلوں میں بند کیا گولیوں کا نشانہ بنایا اور قبرستانوں تک پہنچایا جو کر سکتی ہے وہ ہم کہتے ہیں ہم وہ نہیں کہتے ہیں جو ہم کر نہیں سکتے ہیں اگر میں کہتا ہوں کہ ہم سکول ہسپتال اور روڈ بنائیں گے یہ ہم دکھائیں گے کہ ہم بنا سکتے ہیں اگر ہم نے کہا ہماری زیشو بلوکوں کے جذبات ان چیزوں کے ساتھ منصبت ہو گئے جو آج تک ہمیں کبھی حاصل ہو گئی اور نہ ان چیزوں کو حاصل ہونے کا کوئی راستہ ظاہری طور نظر آ رہا ان ناروں سے اس سیاست سے اگر کسی کو فائدہ ملا وہ ان سیاستدانوں کو ملا ان گروں کو ملا جنہوں نے لوگوں کو مروایا نوجوانوں کو جیلوں میں بھی جوا دیا اور خود حکومت کرتے رہے عیاشہ کرتے رہے لیکن اپنی پارٹی جو عطاف صاحب کی قیادت میں آئی ہم نے کہا ہم وہ سیاست کریں گے جس کی بنیاد سچ پہ ہو وہ کہیں گے جو سچ ہوگا وہ کہیں گے جو حاصل کر سکیں گے میں اپنے نوجوانوں کو اپنے بچوں کو وہ سیاست سکھانی ہے وہ پروگرام سکھانا ہے جو پروگرام ان کو ترقی کی طرف لے جائے خوشاری کی طرف لے جائے ان کے لئے روزگار کے مواقع مہسر ہو ان لوگوں کو ہمارے نوجوانوں کو دیڑوں میں نہ جانا پڑے گیر کھانوں میں نہ جانا پڑے گوئیوں کو شکابل بننا پڑے ان کا راستہ کمستان کی طرف نہ ہو بلکہ ترقی کی طرف ہو خوشاری کی طرف ہو